اسلام علیکم دوستو میرا نام ڈاکٹر لیزگر ہے اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کنڈکٹنگ سسٹم آف دہ ہرٹ کے ٹاپک کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں جو کہ فیڈرل بورٹ کی ٹاپک سے آج کی اس لیکچر کو ہم ڈسکس کریں گے ایم ڈی کیٹ پوائنٹ اف یو سے تو آج کی اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک منطبہ ریکویس کریں گے اگر آپ نے اب تک ہماری ایف چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جو کہ سن بورٹ ٹیچنگ کے نام سے ہے تو کائنڈلی آج ہی آپ ہماری ایف چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں تاکہ ہماری اپلوڈ کرتا تمام ایمپورٹن ویڈیوز کی نوٹیفکیشن بھی آپ کو ریسیب ہو سکیں تو آئیے آج کے اس لیکچر کو ہم شروع کرتے ہیں اور اس ٹاپک کا نام ہے کنڈکٹنگ سسٹم آف دا ہرڈ کنڈکٹنگ سسٹم آف دا ہرڈ جو ہے اس کو سمجھانے سے پہلے میں آپ کو ایک سیمپل سی ڈائگرام جو میں نے یہاں بنائی ہے اس سے میں آپ کو پہلے کچھ بیسک بات آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس کی ورڈنگ سمجھنے میں کیا ہو آسانی ہو دیکھے مجھے ہیومن ہرڈ کا اسٹرکچر تو اس سے پہلے والے لیکچر میں آپ سمجھ چکے ہیں رائٹ ایٹری ایم کا ایک پارٹ ہوتا ہے یہاں دکھئے گا رائٹ ایٹری ایم جو ہے یہ رائٹ سائیڈ ہے یہ لیف سائیڈ ہے ہیں یہاں سے شروع ہوتے ہیں اور یہ electrical signal جو ہوتے ہیں وہ SA نوڈ سے کہا جاتے ہیں AV نوڈ تک کہا جاتے ہیں atrioventricular نوڈ تک SA نوڈ سے کہا جائیں گے SA نوڈ سے وہ جاتے ہیں AV نوڈ atrioventricular نوڈ اور atrioventricular نوڈ سے یہ electrical signal جو ہوتے ہیں وہ bundle of his جسے کہتے ہیں atrioventricular bundle بھی کہتے ہیں atrioventricular bundle یا bundle of his کے ذریعے یہ electrical signal جو ہوتے ہیں وہ آگے کی طرف بڑھتے ہیں اور ان bundle of his سے نکلنے والے جو فائبرز ہوتے ہیں جو پورے وینٹیکل میں جا کر پھیل جاتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پرکنجی فائبر کیا کہتے ہیں انہیں ہم کہتے ہیں پرکنجی فائبر اور اس پرکنجی فائبر کے ذریعے جو ہے وہ پورے ہرٹ پر جا کے الیکٹیکل سگنل جو ہے وہ ٹرانس میٹ ہوتا ہے تو جیسے یہاں سے الیکٹیکل سگنل شروع ہوا تو یہ والا حصہ کانٹریک کرتا ہے اور پھر یہ electrical signal جب یہاں سے AV نوڈ سے آگے بڑھتے بڑھتے پرکنجی فائبر تک جاتے ہیں تو یہ والا حصہ relax ہو چکا ہوتا اور یہ electrical signal جیسے یہاں پہنچتا ہے تو یہ کیا کرتا ہے ventricle contract ہوتے ہیں تو پہلے atrium یہاں electrical signal شروع ہوا یہ والا حصہ contract ہوا پھر یہ signal یہاں پہنچتے ہیں تو یہ والا حصہ relax ہو جاتا اور یہ والا حصہ کیا ہوتا ہے contract ہوتا ہے تو یہ basically ہے conducting system of the heart کے کچھ parts اب آتے ہیں فرندل بورٹ کی بک میں کیا لکھا ہوا ہے ہم اس کو بھی read out کرتے ہیں تاکہ ایک ایک لائن آپ کی clear ہو جائے the heart will go on beating after it has been cut right off the body heart will go on beating دل جو ہے وہ درکتا رہے گا اگر اس کو جسم سے باہر بھی اگر نکال دیا جائے نا تو دل کیا ہوتا ہے پھر بھی contract ہوتا ہے تو کیا کہہ رہا ہے the heart will go on beating درکتا رہے گا after it has been cut right off the body right out of the body body سے باہر بھی نکالیں گے پھر بھی دل خل سے درکتا ہے cardiac muscle are myogenic cardiac muscle جو ہے وہ کیا ہے myogenic ہے اس کا مطلب کیا ہے its rhythmic contraction arises from within the muscle itself cardiac muscle جو ہے وہ کیا ہے myogenic ہے اس کی جو contraction جو شروع ہوتی ہے وہ heart کے muscle میں خود ہی شروع ہوتی ہے اس کا مطلب کیا ہوا cardiac muscle has an intrinsic rhythmic city that it allow the heart beat to originate it and be conducted through the heart without extrinsic stimulation stimulation یعنی دل کو درکانے کے لیے کوئی باہر سے electrical signal کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ cardiac muscle ہے وہ کیا ہے myogenic ہے اس کی rhythmic contraction جو ہوتی ہے وہ heart کے muscle میں جو ہے وہ شروع ہوتی ہے اور cardiac muscle کی جو electrical activity ہوتی ہے وہ intrinsic ہوتی ہے جس کی وجہ سے that allow heart beat to originate in and be conducted through the heart without extrinsic stimulation باہر سے کوئی electrical signal کی ضرورت نہیں پڑتی ہے خود ہی اپنے electrical signal generate کرتے ہیں اور heart کے different parts تک یہ electrical signal جو ہے وہ transmit ہوتے ہیں اسی وجہ سے دل کو اگر جسم سے باہر نکال بھی دیا جائے تو بھی خود درکتا رہے گا اب specialized strand of interconnecting cardiac muscle tissue that coordinate cardiac contraction constitute the conducting system اب specialized strand ہمارے پاس specialized جو ہے وہ structure ہوتے ہیں interconnecting cardiac muscle specialized جو ہے وہ دھاگی کی طرح structure ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں coordinate cardiac contraction constitute the conducting system اب اس میں جو ہے وہ specialized جو ہے وہ structure ہوتے ہیں وہ پورا آپس میں coordinate ہوتے ہیں اور یہ conduction system بناتے ہیں the conduction system constitute the cardiac cycle conduction system جو ہے وہ کیا کرتا ہے یہ پورا جو راستہ تھا جو میں آپ کو بناتے ہیں یہ پورا cardiac cycle جو ہے atrium اور ventricle کو contract کروانے میں help دیتے ہیں the components of the conduction system components of the conduction system are cyano atrial node اب اس کے جو components کے لئے ہم بات کرتے ہیں کیا ہے cyano atrial node ایسے node ہے atrio ventricular node ابھی میں نے آپ کو بتایا atrio ventricular bundle ابھی بتایا اور conducting myofibrils چار کو اسے ایسے node کہتے ہیں it consists of specialized plexus of carding muscle embedded in the upper wall of the right atrium کہا تھا ایسے node upper wall of the right atrium it is close to where vena keva entered the atrium اور یہ بالکل vena keva جو right atrium میں داخل ہو رہے ہے اس کے قریب ہوتا ہے the sa node has been developed from the sinus venousis and has become a part of the atrium so it is called sino atrium node اب جو development بات کرتے ہیں embryological development جب بچہ بن رہا ہوتا ہے to aise node کون سے structure سے بنتا ہے sinus venousis سے bنتا ہے and has become part of right atrium and sinus venousis سے بن کر right atrium حصہ node in short it is called av node ہم نے کہا سب سے پہلے کیا تھا sa node پھر av node اس diagram میں بھی دیکھیں سب سے پہلے کیا تھا sa node پھر kya av node it is present near the junction of right atrium and right ventricle یہ کیا ہوتا ہے sa node جو ہوتا ہے right atrium and right ventricle junction کے پاس ہوتا ہے یہ وینا کے پاس تھا پھر یہ right atrium and right ventricle کے junction کے پاس av node is connected to a strand of specialized muscle in the ventricular septum known as atrioventricular bundle or bundle of his av nodes connected to bundle of his bundle bundle this bundle passes through a small opening in the fibrous skeleton to reach inter ventricular septum where it divides to form right and left bundle branches and what bundle of his right and left right side and left branches which extend beneath the endocardium on each side of the ventricle septum to the apices of the right and left ventricle right and left ventricle apices apex تک یہ پہنچ تے ہیں the inferior terminal branches of the bundle branches are called purkenji fiber which are larger diameter cardiac muscles اب دیکھو اس کے terminal branches تھی پرکنج fiber اور یہ پرکنج بڑی سائز والے cardiac muscles ہوتے ہیں they have fewer myofibrils that most cardiac muscles sell and do not contract forcefully اب یہاں میں کہا they have fewer myofibrils ان کے پاک myofibrils کم ہوتے ہیں than most cardiac muscle sell دوسرے muscle cardic muscle sell کے مقابلے میں purkenji fiber کے پاس myofibril کم ہوتے ہیں لہذا do not contract forcefully یہ خود سے forcefully contract نہیں ہوتے پاک انٹرکیلیٹی ڈسک مقابلے پاک پاک مقابلے سیل ہوتے ہیں اس میں انٹرکیلیٹی ڈسک دو سیل کے درمیان جو ڈسک لائک سکچر ہوتا وہ مقابلے ہوتا ہے اور اس میں کئی جنگشن ہوتے ہیں جو ایکشن پوٹینشل ٹریول پاک پاک مقابلے بہت زیادہ ہوتے جس کی وجہ سے ایکشن پوٹینشل جو کہ الیکٹیکل سیگنل جو ہوتا پرکنجی فائبر کے زریعے کیا ہوتا بہت تیزی سے فلو کرتا ہے دوسرے کارڈک مسل کے مقابلے میں ان کے زریعے الیکٹیکل سیگنل بہت تیزی سے گزرتا ہے کارڈک مسل سیل have the capacity to generate spontaneous action potential کارڈک مسل سیل کے پاپ جو وہ capacity ہے کہ spontaneous action potential جو ہے جنرائیٹ کرتا ہے بہت سیل آف ایسے نوڈ ڈو سو ایت اگری اگریٹر اگریٹر فریکوینسی اب دیکھو دوسرے جو دل کے مسل سیل نا وہ تمام کی تمام جنرائیٹ کرتے لیکن جو ایسے نوڈ ایسے نوڈ کی جو فریکوینسی وہ زیادہ ہے ایک منٹ بہتر بار ایسے نوڈ جو ہوتا وہ کیا کرتا ہے ایسے نوڈ جو جنرائیٹ کرتا ہے ایسے ریزلل ایسے نوڈ اس قول پیس میکر آف آف ایسے اسے نوڈ اپنے الیکٹر سگنل خود پروڈیوز کر سکتا ایسے نوڈ بھی اپنے پروڈیوز کر رہا پرکن کی فائبر بھی بندل آف اس بھی پروڈیوز کر رہا لیکن ایسے نوڈ کی جو فریکوینسی ہے وہ سب سے زیادہ یہ ایک منٹ میں بہتر بار الیکٹر سگنل لہذا اس کے الیکٹر سگنل زیادہ تیزی سے دل پر کیا ہوتے ہیں اسی لئے پیس میکر کہتے ہیں اور ہم نے کہا when the heart beat under resting condition approximately 0.04 second is required for action potential to travel from SA node to AV node by SA node سے الیکٹر signal AV node تک کتی دیر میں پہنچ جاتے ہیں سلوالی کمپیر وید ریمینڈر کنکٹنگ سسٹم ایس دیلی 0.11 second from the time action potential reach the AV node until they pass to the AV bundle اب دیکھو بھی ہوا کیا 0. پوائنٹ کورس نے دیکھیں اللہ کا نظام دیکھیں 0.04 second میں یہاں سے ہی الیکٹر signal پہنچ کیا لیکن AV node کیا دیلی آتا گھپ آجاتا یہ slow AV node فورا سے الیکٹر signal یہاں نہیں پہنچ جاتا تھوڑا گھپ لیتا کتنا لیتا ہے 0.11 second کا کیا گھپ لیتا کتنا لیا 0.11 second کا گھپ لیا from the time action potential reach the AV node until they pass to the AV bundle AV node سے AV bundle تک پہنچ 0.11 second کا لگتا ہے the total delay of 0.15 second allow the complete actual contraction before ventricular contraction begin اب total gap کتنا ہے دیکھیں میں یہاں electrical signal شروع ہو ہے یہ contract ہونا شروع گئے یہاں سے یہاں 0.04 second اور یہاں سے یہاں پہنچ 0.11 second total gap کتنا آگیا 0.15 second مکمل ہو جاتی ہے اب دیکھیں یہاں electrical signal پہنچ گا یہ contract کرے گا تو اس کی contraction سے پہلے پہلے اس کی contraction سے پہلے پہلے مکمل ہو جاتی ہے atrium contraction مکمل ہو جاتی ہے ventricle contraction شروع ہونے سے پہلے پہلے تو ہم نے کہا the total delay of 0.15 second allows completion of the atrial contraction before ventricular contraction begin ventricle کی contraction شروع ہونے سے پہلے atrium کی contraction جو ہوتی ہے وہ مکمل ہو جاتی ہے اب یہاں کچھ بات ہے crystallize the use of artificial pacemaker in passion of cardiac arrhythmia artificial pacemaker اگر ایسے نور صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تو artificial pacemaker کا استعمال کرتے ہیں ان heart دل کی جو electrical rhythm میں جو disturbance آجاتے اسے cardiac arrhythmia کہتے ہیں it may be brady cardia brady cardia کا مطلب heart beat less than 40 beats per minute اگر دیکھیں normally دل 1 minute 72 بات دھرکتا اگر یہ دل 1 minute 40 مرتبہ سے کم دھرک رہا ہے تو brady cardia ہے and techie cardia heart beat more than 100 beats per minute اگر 1 minute میں 100 سے زیادہ بات دھرکتا ہے وہ take cardia کے لائے گا pacemakers supply electrical initiation to the myocardial contraction the pacemaker is put surgically under the skin where it may be programmed it generates electrical rhythm at a set rate on in this way a demyaz as control artificial pacemaker who electrical initiation electrical signal so the pacemaker is put surgically under the skin skin can surgery and artificial pacemaker can be where it may be program where it may program decide how electrical signal to generate electrical rhythm at set rate and set rate decide to how electrical rhythm to set set rate rate on this way arrhythmia is control this way arrhythmia is this way is control in shall allah in lecture we will discuss cardiogram topic discuss this lecture not forget thank you very much allah 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 allah